ریلوے سٹیشن ریزانہ کی بنیاد پر لوگ لہور فیصلہ باد اور وزیر آباد کی طرف جاتے ہیں ناظرین متوسط طبقہ اور میڈل کلاس لوگ ان ٹرینوں میں سفر کرتا ہے اور ٹرینوں کی بندش کی وجہ سے وہ طبقہ بہت پریشان ہے کام کی غرض سے فیصلہ باد لہور جاتے ہیں تو مین روڈ نہ ہونے کی وجہ سے لوگوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو ناظرین یہ پرانا ریلوے سٹیشن ہونے کی وجہ سے یہاں ریلوے سٹیشن میں خستہ حلی انتہا کو پہنچ چکی ہے نہ یہاں ساپینے کو پانی ہے نہ واشروم صاف ہے کوئی چیز بھی اس کی اصل حالت میں نہیں ہے یہ خستہ حلی کا شکار ہو چکا ہے بلکہ یہ کہلے کہ یہ کھنڈرات کا منظر پیش کر رہا ہے تو ابھی آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ دیکھیں ناظرین یہ نل لگا ہوا ہے موٹر لگی ہوئی ہے لیکن اس کی ٹوٹی اس کے ساتھ نہیں لگی ہوئی ناظرین یہ بیٹنگ ہوم بنے تھے یہ بہت اچھے بیٹنگ ہوم ہے لیکن بدقسمتی کہ یہاں پہ کوئی مسافر یہ دیکھیں ان کو تالہ لگا ہوا ہے اور عرصہ درات سے یہ ایسے ہی یہ یہ انتظار کا برائے مردانہ ہے یہ لیڈیز بھی ہے یہ بھی اسی طرح یہ بھی بند ہے عرصہ درات سے یہ بھی بند ہے ٹرینوں کی بندش کی وجہ سے یہاں مسافروں کا آنا جانا بہت کم ہو گیا یہ دیکھیں یہ بھی بند پڑا ہے اور اس کے ساتھ ریلوی لاج ہے جہاں پر باہر سے ریلوی آنے ریلوی آنے والے آفیسر یہاں کیا متعام کرتے ہیں یہ بھی بند پڑا ہوئے یہ ٹکٹ گا رہا ہے یہ کلیکٹران کا یہاں کلیکٹ کرتے ہیں جو ٹکٹ کلیکٹ کرتے ہیں وہ یہاں بیٹھ کے ان کو اپنے ریکارڈ کو سیدھا کرتے ہیں اور یہ سیکنڈ کلاس ویٹنگ روم ہے یہاں کی آلتظار بھی آپ میرا کیمرہ میں آپ کو دکھاتا ہے یہ دیکھ لیں جی یہ سیکنڈ کلاس ویٹنگ روم ہے تو یہاں پر صفائی کے انتظامات دیکھ لیں گندگی جگہ جگہ پڑی ہوئی ہے کوئی صفائی کے انتظامات نہیں ہے یہاں سے مسافر ٹکڑ لیتا ہے سفر کرنے کے لیے اس کو بھی آپ دکھاتے ہیں کہ یہ بکنگ بند پڑی ہوئی ہے بند اس لیے پڑی ہوئی ہے کہ ٹرینوں کی بندش کی وجہ سے ابھی ایک ٹرین صبح جاتی ہے ایک شام کو جاتی ہے اس کے درمیان والے وقفے میں کوئی ٹرین نہیں ہے جس کی وجہ سے یہ بند پڑا ہوا ہے اسی طرح یہ ساتھ والے ریلوے سٹیشن کے کوارٹر ہیں جہاں ملازمین ریلوے کے ملازمین رہتے ہیں اس کی حالت بھی خستہ ہوئی ہوئی ہے یہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں باہر سے دکھاتے ہیں آپ کو ان کی حالت خستہ ہوئی ہوئی ہے اور چھتیں بالکل کافی ساری کوارٹر کی چھتیں گرک چکی ہیں اور یہ دیکھیں یہ میرا کیمرہ میں دکھاتا ہے آپ کو یہ یہ کسی ایسے جنگلات کا منظر پیش کر رہا ہے ادھر بھی میرا کیمرہ میں اگر آپ کو دکھائے تو رائٹ سیٹ پر میرے یہ دیکھیں گندگی کا حال یہ ریلوے ملازمین کے کوارٹر ہے جہاں پر یہ ملازمین رہتے ہیں یہ کراسی جانے کے لیے یہ ٹکٹ کے لیے آئے ہوئے ہیں تو آپ کو آپ سانگلہ ہیل کے رہنے والے ہیں جی سانگلہ ہیل کے رہنے والے ہیں آچھا تو سٹیشن کی حالت کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتے ہیں سانگلہ ہیل تو ابھی اجڑ گیا جی ابھی تو یہاں چیزی کو نہیں یہ جنگل بنا ہوا پہلے جی صحیح تھا ابھی تو کچھ بھی نہیں آئی تھا جی بلکل یہاں لوگوں کا کہنا ہے کہ سٹیشن پر ورانی پھیلی ہوئی ہے اور کوئی یہاں انتظام نہیں ہے نہ پانی کا نہ پینے والے پانی کا نہ واشروم کا اور اسی طرح سارے الہات آپ کے سامنے ہیں سانگلہ ہیل کا جو ریلوے سٹیشن ہے یہ تاریخی ریلوے سٹیشن ہے جب بٹو صاحب نے مارش اللہ کے دور ایوب خواہ کے دور میں ایجیٹیشن شروع کی اور انہوں نے ٹرین پر جب عوامی رابطہ کے لیے نکلے مارچ کیا تو ٹرین پر وہ سانگلہ ہیل پر انہوں نے خطاب کیا ایک تاریخی خطاب کیا تو اس طرح یہ ریلوے سٹیشن جو سانگلہ ہیل ہے یہ بڑا تاریخی تاریخ کا حامل ہے جی بلکل یہ میں ابھی واشروم بتاتا ہوں دکھاتا ہوں آپ کو جو سیکنڈ کلاس جو ہے وہ بیٹنگ اوم اس کے آجے یہ دیکھیں یہ بند پڑے ہوئے ہیں تالے لگے ہوئے ہیں اس میں یہ بھی تالہ لگا ہوا ہے یہ بھی تالہ لگا ہوا ہے تو ان کی حالتظار آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر بہت برے علاہ آتے ہیں سٹیشن کے گاس ہوگی ہوئی ہے جگہ جگہ گندگی کے دیر نظر آ رہے ہیں آپ کو جی بلکل جیسا ہے کہ میں نے آپ کو فوٹیج میں ساری ریلوے کے سٹیشن کی خاصتہ علی کے بارے میں بتایا ہے جگہ گھر